بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کلیکشن آف نولیج آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بادشاہی مسجد کی ہسٹری شیئر کروں گا بادشاہی مسجد کی تعمیر کب اور کس نے کروائی مختلف دوار میں خوبصورت سے خوبصورت مساجد تعمیر کروانے کا رواج رہا ہے مغلیا فن تعمیر جہاں دوسری تعمیرات میں اپنا ایک انفرادی مقام رکھتا ہے دوائی مساجد کی تعمیر میں بھی مغلوں کے فن تعمیر کا کوئی سانی نہیں بادشاہی مسجد لاہور بھی اسی فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے یہ مسجد مغل بادشاہ اورنگزیب نے تعمیر کروائی تھی سرک پتروں سے بنائی گئی یہ خوبصورت مسجد دیکھنے والوں کو اپنے سہر میں مقتلع کر دیتی ہے بادشاہی مسجد کی تعمیر ستروی صدی میں سولہ سوہ کی تر سے سولہ سو تہتر کے دورات کی گئی تھی مغل بادشاہ اورنگزیب علمگین نے اپنے بھائی مظفر حسین اور فدائے خان کوکا کو اس کی تعمیر کی نگہ داست کی ذمہ داری سنپی جو اس وقت لاہور کے گورنر بھی تھے اٹھارہ سو چالیس میں ایک زلزلہ آیا جس کی وجہ سے مسجد کے میناروں کی بلندی پر واقعہ برج بری طرح متاثر ہوئے اس واقعوں کو کافی برس بیٹھ گئے اٹھارہ سو باؤن میں اس کی بہالی کا کام شروع کیا گیا لیکن مکمل بہالی پھر بھی نہ ہو سکی سہی مہنوں میں اس کی بہالی اور متاثرہ حصوں کی دوبارہ تعمیر بیسویں صدی میں شروع کی گئی جس پر پچاس لاکھ روپے سکر آئی جلوکت لاغتائی آرکیٹیک نواب زینیار جنگ بادن نے اس کی بہالی کے تعمیراتی کام کا نقشہ تیار کیا تعمیراتی کام کے مکمل ہونے کے بعد اس کو اصل شکل میں واپس لائیا گیا تو اس مسجد کا طرز تعمیر کافی حد تک جامعہ مسجد فتح پور سیکری سے مماثلت رکھتا ہے یہ مسجد حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ کے عہد میں پندرہ سو اکیتر سے پندرہ سو پچیتر میں پایا تکمیل تک پہنچی اس حوالے سے دوسری اہم ترین مسجد دلی کی جامعہ مسجد جہان اما ہے جو اورنگزیب کے والد شاہ جہان نے سولہ سو پچاس سولہ سو چھپن میں تعمیر کی تھی بادشاہی مسجد اس دور کی سب سے بڑی مسجد اور پاکستان کی تیسری بڑی مسجد ہے برطانوی دور حکومت میں اس پر قبضہ کر لیا گیا اور یہ فوجی چھاؤنے کے طور پر استعمال ہونے لگی آج یہ پاکستان کے پرکشش مقامت میں سے ایک ہے اس کا فن تعمیر بہتی وستی ایشیا پارسی اور اسلامی فن تعمیر کا مرکب ہے بادشاہی مسجد ایک پر سکون اور روحانیت سے بھرکور ماحول فرام کرتی ہے وہاں بیٹھ کر آپ خود کو مغل دور کی ہی کسی صدی کا حصہ سمجھنے لگتے ہیں وقت رکھ سا جاتا ہے اور زمان و مقا کے علم سے دور آپ خود کو ایک الگی دنیا کے حصہ سمجھنے لگتے ہیں نائے جوڑوں کی اکثر خواہش ہوتی ہے کہ ان کا نکاح اس خوبصورت تاریخی مسجد میں منقد ہو اسی لئے اکثر و بیشتر نکاح کی تقریبات اس پر سرور مسجد میں منقد کی جاتی ہیں یہ مسجد 1986 تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد سمجھی جاتی تھی دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا عزاز قریب 300 سال تک اس کے پاس رہا سی طرح 22 فروری 1914 کو لاہور میں منقد ہونے والے اسلامی مسلمن کے موقع پر 49 ممالک کے سربران نے بادشاہی مسجد میں مولانا عبدالقادر آزاد کی امامت میں نماز جمعہ دا کی اس بات سے اس کی تاریخی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے حالی میں بادشاہی مسجد میں ایک میوزئیم تعمیر کیا گیا جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم لوجہ اور حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام سے تعلق رکھنے والی مبارک نوادرات سے جائی گئی ہیں جو کہ اس کی اہمیت میں مزید اضافہ کا باعث ہے بادشاہی مسجد کی وسط کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں 56000 لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کی جگہ بائیس ہزار چیسو چار سکوائر فوٹ سے زیادہ ہے اور اس کا حاتہ دو لاکھ اناسی ہزار آٹھ سو ایک سٹھ سکوائر فوٹ کے رکبے پر مشتمل ہے اگر اہاتے کو بھی شامل کر لیا جائے تو مسجد میں بیک وقت ایک لاکھ لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں اس کی دیواریں چھوٹی انٹوں سے بنائی گئی ہیں اس کا مرکزی حال رنگو اور نکوش وانگار سے مزین سنگے مرمر پر مشتمل ہے حفاظتی نکتہ نظر سے اس کی دیوار انیس اشری اٹھ سٹھ فوٹ لمبی تعمیر کی گئی تھی تاکہ قریب واقع درائے راوی کی وجہ سے سلاب کے باعث زیرے آپ نہ آسکے بادشاہی مسجد پاکستان کے ثقافتی سفارتی اور سہاتی اساسہ ہے اس کی تاریخ اور منفرد فنے تعمیر کی بنا پر پاکستان کو یہ بین الاقوامی طور پر ایک منفرد مقام دلاتی ہے جس طرح ہندوستان تاج میل پر فخر کرتا ہے اسی طرح پاکستان بادشاہی مسجد پر فخر کرتا ہے دنیا بار سے مغل ثقافت پر ریسرچ کرنے والے سیاہ اور دیگر سیاہ جو حسین اطافت رکھتے ہیں ان کا شوق ان کو اس پر کشش مقام کی طرف کھین چلاتا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگیے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئیے اللہ حافظ ملتے ہیں